سابق مس انڈیا اور بولی ووڈ اداکارہ لارا دوتا نے مسلم مخالف بیان دینے پر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو بہادر قرار دے دیا نریندر موڈی نے ایک روز قبل ریاست راجستان میں سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دیتے ہوئے مخالف پارٹی کانگریس پر الزام لگایا تھا کہ وہ بھارت کی دولت مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ کانگریس نے مسلمانوں کو بھی ہندووں کے نچلی ذاتوں کے طبقے میں شامل کر کے انہیں وہ مراد دینا شروع کی جو صرف اور صرف نچلے طبقے کو ملتی تھی نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ کانگریس کا خیال ہے کہ ہندوستان کی دولت پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور اگر وہ اس بار انتخابات جیت گئے تو پوری دولت ان کے تقسیم کرے گی جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں نریندر موڈی کی مسکورہ بیان پر انہیں کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور شعبی شخصیات کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے اور ان پر اسلام و فوبیا پھیلانے کا الزام لگایا جارہا ہے تہام ادکارہ لارا دتا نے نریندر موڈی کو مسلمان مخالف بیان دینے پر سراتے ہوئے انہیں بہادر قرار دے دیا بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق لارا دتا نے ایک انٹرویو کے دوران نریندر موڈی کے مسلم مخالف بیان پر انہیں بہادر قرار دیا اور کہا کہ وہ جس نظریہ اور عقیدے پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے اس کا کھل کر اظہار کیا ادکارہ نے مزید کہا کہ ہر انسان کو اپنے عقائد پر رہنا چاہیے اور یہ کہ ہر انسان ہر طبقے کو خوش بھی نہیں رکھ سکتا لارا دتا کی جانب سے نریندر موڈی کے مسلم مخالف بیان کی حمایت کی جانے پر کوئی شعبی شخصیات حیران رہ گئیں اور انہوں نے ادکارہ کے بیان کو افسوسناک بھی کرا دیا